سلام علیکم دوستوں امید آپ سب خریت سوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کریں گے بیریہ سپرنگز سے یعنی ہم ٹی ایم یو سی دا ملینیم یونیورسٹی کالیج سے چلیں گے اور بیریہ گرینز تک جائیں گے بیریہ گرینز سیکٹر ٹو میں آپ کو جو ہے وہ وزٹ کراؤں گا اور آپ کو ہوفلی ویڈیو اچھی لگی گی آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ روڈ سیچویشن کیا ہے اور کس طرح کا بیریہ ٹاؤن ہے تو یہ بیریہ ٹاؤن کی ایک بہت زیادہ پرائم لوکیشن پہ واقع ہے اور یہ جو بیریہ آپ سپرنگز دیکھ رہے ہیں بیریہ انٹیلیکچول ویلیج جو کلاتا ہے یہ بہت زیادہ ایک کمرشل ہب ٹائپ کا ہے یہاں پہ آپ کو آفیسز پلازاز اور بینکز وغیرہ اور کافی سارے کمرشل میشاپز وغیرہ مل جائیں گے یہاں پہ تو الموس یہاں پہ برینڈز بھی ایویلیبل ہیں جو سپیشیٹی فوٹ ویئر ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بیریہ سپرنگز ہاسپٹل بھی یہاں پہ واقع ہے اور یہ یونیورسٹی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیورسٹی ہے تو آویسزی یہاں پہ کافی زیادہ دور دور سے سٹورنٹس آتے ہیں اس کے ایک برانچ جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی واقع ہے تو ویڈیو کو دیکھیں انجوائے کریں ہوفیلی آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل آئیکن کو پیس کریں گے تو اس طرح کی ویڈیوز جو بنتی ہیں اس کی نوٹیفکیشنز آپ کو آتی رہیں گی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی گیٹڑ کمیونٹیز بغیرہ جو اسلام آدھر آج پنڈی میں ہیں ان میں ان کی جا کے ویڈیوز بناوں اور آپ کے لیے شیئر کروں ویڈرائیو تھرو بناوں بسیکلی میرا مقصد یہاں پہ کوئی پروپرٹی گائیڈ وغیرہ نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو کوئی پروپرٹی کے حوالے سے ایکسپینیشن نہیں دیتا بٹ آپ کو ایک کنسٹرکشن کا آئیڈیا ہوتا ہے روڈ سیٹویشن کا آئیڈیا ہوتا ہے اور ٹرافک کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح کی پوزیشن ہے آپ اگر یہاں پہ ٹراول کرنا چاہتے ہیں رہش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ ریش کر سکتے ہیں ماحول بہت پرسکون ہے بیریر ٹاؤن وغیرہ کا بیریر ٹاؤن کمیٹلی ڈی ایچ اے سے زیادہ کمرشل ہے تو تھوڑا سا ٹرافک کے ایشیوز وغیرہ رہتے ہیں یہاں پہ بٹ اوورال اگر دیکھا جائے جتنی بھی سوزائیٹیز راولپنڈی میں اویلیبل ہیں کیونکہ بیریر ٹاؤن راولپنڈی میں شمار ہوتا ہے تو اس میں ایک اچھی سوزائیٹی کنسیڈر ہوتی ہے اس کے علاوہ زراج ہاؤسنگ سوزائیٹی بہت ہی چھوٹی سوزائیٹی مین جیٹی روڈ پر واقعہ گی وہ ایک اچھی سوزائیٹی ہے اس کے علاوہ ڈی ایچ اے فیز 1 2 3 اور 4 بھی اب جو ہے وہ تقیباً آباد ہو چکا ہے تو آپ اس طرح کی سوزائیٹیز میں رہائش کر سکتے ہیں آپ کو ہوففولی سیکیورٹی کا اس طرح کا کسی بھی قسم کا پرولم فیسٹ کرنا نہیں بڑھائے گا تو ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیں اپنے کامنٹس کر کے بتایا کریں کہ اور آپ کی سوزائیٹیز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ ان سوزائیٹیز میں جا کے آپ کے لئے ویڈیوز بنا کے لاؤں اس طرح ٹرائک تھوڑ بناو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہری ایکسپریس پہ اور بہری ایکسپریس پہ سم چلیں گے اور یہ روڈ ہمیں لے کے جائے گی بہری گرینز تک تو اس کے آگے کی بھی کچھ ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے لئے ایک جلدی لے کے آوں گا یہ ویڈیو بیسکلی ایک سنی ڈے پہ میں نے شوٹ کی تھی سترہ اپریل کو اور کچھ نیجی مصروفیات کی وجہ سے میں یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا تو یہ میں آپ کے لئے آج اپلوڈ کر رہا ہوں اس کو دیکھیں انجوائے کریں ویڈیو تھوڑی سی زیادہ لمبی ضرور ہے مگر آپ کوئی پسند آئے گی اور رستے کا اندازہ ضرور ہو جائے گا پہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ سے ملاقا ہوتے ہیں کہ اپنا خیال رکھے گا موسیقی 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 موسیقی